بھی کے سٹارٹ میں ایک لوڈ کی دکھائی جاتی ہے جو کہ بیلدنگ کی لیفٹ میں آتی ہے وہ اس لیفٹ میں ایک گیم کھیر لیے کے لیے آتی ہے گیم کا نام دا ایلیویٹر گیم تھا کیونکہ اس نے اس گیم کے بارے میں بہت کس سنا تھا جو کہ انٹرنیٹ پر کافی وائرل تھی لیفٹ میں جا کر سب سے پہلے وہ چوتھے فلور پر جاتی ہے اور باہر نکلے بغیر دوسرے اور پھر چھٹے فلور پر آ جاتی ہے کہ باہر بھی وہ لیفٹ سے باہر نکلے بغیر دوبارہ سے دوسرے فلور پر آتی ہے اپنی ساری موٹمنٹس کو وہ اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر رہی تھی جیسے ہی وہ دسویں فلور پر جاتی ہے تو لیفٹ کی لائٹس خود بخود آنا فونہ شروع ہو جاتی ہیں مگر جیسے ہی وہ پانچویں فلور پر واپس آتی ہے تو یہاں سے اسے اپنی آنکھوں کا بند کرنا تھا اور پیچھے دیکھنا منہ تھا کیونکہ یہ اس گیم کے رولز تھے جیسے ہی وہ نیچے آتی ہے تو لیفٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں اب وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی اس لیے وہ اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے اگر وہ دیکھتی ہے کہ یہاں تو سب کچھ ہی نارمل ہے جیسے ہی وہ دوبارہ فرسٹ فلور پر جانے کے لیے نمبر ون کو پریس کر تو اس بار لیفٹ فرسٹ فلور کی بجائے درسمیں فلور پر چلی جاتی ہے جب لیفٹ کا دروازہ اوپن ہوتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بیلڈنگ پوری طرح سے بدل گئی ہے اسے ایسے نحسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور ہی جگہ پہنچ گئی تھی جب وہ اپنے موبائل کی ریکارڈنگ میں دیکھتی ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے صحیح وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے ایک وچ موجود تھی وہ در کے مارے زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے اسے کے ساتھ یہی سین یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم ایک گروپ کو دیکھتے ہیں جو کہ یوٹیوب پر خطرناک چیزوں پر ویڈیوز بناتے تھے گروپ میں ایک منیجر ایک ہوسٹ جس کا نام کریسٹوس ہو تھا گروپ میں موجود لڑکی کا نام کلائی ینگ تھا جو کہ ریکارڈ کیا کرتی تھی اس کے علاوہ گروپ میں ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی بھی تھی جو کہ کلائی کی ہلک کیا کرتے تھے وہ اس کو لائف سہی لے کر ابھی تک ایک ہی گروپ میں کام کر رہے تھے جو ان سب کو کام سے ریلیٹڈ انسٹرکشنز دیتا ہے اور ان کا تعریف ایک لڑکے سے کرواتا ہے جس کا نام رائن تھا جو کہ پیسو کے بغیر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھا جو اس لڑکے کو بلاتا ہے پھر سب اس لڑکے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ انہیں کیسے ویڈیوز بنانی چاہئے ہیں ان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم وائرل گیم دا الیویٹر گیم کھیلیں جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے یہ بات سن کر کرس کہتا ہے کہ یہ پلان تو فلوپ ہے مگر رائن ان کو یقین دلاتا ہے وہ اس بات کو یقین کرے کہ یہ پلان سچ میں کام کرے گا اور وہ ان کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ کہانی کی سٹارٹ میں دکھائی گئی تھی کہ اس لڑکی نے بھی یہ گیم کھیلا تھا جب اس لڑکی نے اس گیم کے رولز کے مطابق اس گیم کو کمکلیٹ کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پانچ میں فلور پر رہنے والی ویچ اپنے ساتھ لے گئی تھی اس کے بعد کلوی رائن کو سارا آفیس دکھاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مینیجر آتا ہے اور ٹیم سے کہتا ہے کہ ان کو جلد ہی کوئی ویڈیو بنانی ہوگی ورنہ بہت لوس ہوگا اس سن کر سب رائن کے پلان کو پسند کرتے ہیں اور مینیجر کہتا ہے کہ ہم سب آز جوات کو ہی اس گیم کو ریکارڈ کرنے چاہیں گے مگر کریسن سب کو اس گیم سے منع کر رہا تھا کوئی بھی اس کے بات نہیں مان رہا تھا اور کروک کو بتاتا ہے کہ آج چھوٹی کا دن ہے جس کی وجہ سے وہاں کا آفیس بھی بند ہوگا اور رات کی وقت ہم ریکارڈ کر سکیں گے سب اس بیلڈنگ میں چلے جاتے ہیں اور کیمرو کو سیٹ کرنے لگ جاتے ہیں وہی سیم بیلڈنگ تھی جو کی موڈی کی سٹارٹ میں دکھائی گئی تھی کلوئی اور رائن بیٹھے پانچویں فلور والی وچ پر ریسرچ کر رہے تھے سیٹ اپ لگنے کے بعد ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم باری باری سب فلور پر جائیں گے اور رولز کے ساتھ اس گیم کو کھیلیں گے وہ گیم کے رولز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ گیم پوری نہ کھیل سکے تو وہ وچ ہمیں بڑی برہمی سے مار دے گی ان سب کا یہ ماننا تھا کی وچ لال رنگ کی دنیا میں رہتی ہے رولز بتانے کے بعد وہ لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں وہ سبھی فلورز کی ترطیب کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھی کہ ان کو گیم کے دوران اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہوگا اب لیفٹ میں کریس کلوئی اور ایک کیمرمنز آتے ہیں تاکہ وہ گیم کھیلنا شروع کر سکیں باقی کے لوگ لیفٹ سے باہر ویڈیو کو ریکارڈ کر کہ مینجر نے اپنے اور کلوئی کی کیمرے کو وہ واپس میں کنیکٹ کر رکھا تھا جیسے ہی دونوں نمبرز کی ترطیب سے گیم سٹارٹ کر وہاں کی لائٹس خود بخود آن آف آنا شروع ہو جاتی ہیں دوری دیر کے بعد سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ دوبارہ سے نمبر ون کو پریس کر تو لیفٹ فرسٹ فلور پر جانے کی بجائے آخری فلور پر رکھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزنسمن وہاں آتا ہے سب پھر سے فرسٹ فلور پر آ چکے تھے مگر یہاں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ گیم کے ساتھ اس وچ کو بھی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے کر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب جانے کی بات کرتے ہیں مگر رائن ان سے دوبارہ گیم کھیلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے مگر کرس یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا رائن اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لڑکی کو جانتا ہے جو کہ لفٹ سے غائب ہوئی تھی اور اب یہ اس وچ سے ٹر رہا ہے تب ہی رائن سب کو بتاتا ہے غائب ہونے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی کیونکہ غائب ہونے کے بعد جب میں نے اپنی بہن کا لیپ ٹوپ دیکھا تو اس میں مجھے کرس کے میسیجز ملے کرس نے میری بہن سے پرومس کیا تھا کہ وہ اس کی گیم والی ویڈیو یوٹیو پر اپلوٹ کرے گا میری بہن آپ سبھی لوگوں کو بہت پسند کرتی تھی اور سب کو مدد کیلئے کہتا ہے کرس اور رائن آپس میں بحث کرتے ہیں تو بیلڈنگ کا کارڈ وہاں آ کر ان سب کو باہر نکال دیتا ہے ہن سے سب اپنے اپنے راستی پر واپس چلے جاتے ہیں جاتے جاتے کلوی رائن سے کہتی ہے کہ یہ سب تم ہمیں پہلے بھی پر بتا سکتے تھے میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ایکے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اس کا ایمپلوئی بوئر جو اس کی مدد کرتا تھا وہ بس سٹینڈ پر اس کا ویٹ کر رہا تھا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ منیجر ایک ایمپلوئی لڑکی کو آفیس میں لاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کلوی جب اپنے گھر والی بیلڈنگ میں آتی ہے تو بیلڈنگ میں میوزک کی آواز سنائی دیتی لوگی سیم وہی آواز تھی جو اس نے اس بیلڈنگ والی لیفٹ میں سنی تھی تب ہی اسے کرس کی کال آتی ہے اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سمجھنے ہی بات ہے اس بھی اپنے گھر والی بیلڈنگ میں تھا کہ اسے اپنے سامنے ریڈ لائٹ نظر آتی ہے اور لیفٹ والی ویچ آ کر اس کا مار دیتی ہے اور کرس کی سولگا اپنے ساتھ لے جاتی ہے کیونکہ کرس نے ویچ کی لال دنیا کا مزاق اڑایا تھا دوسری جانے برائن بھی اکیلا پریشان تھا اور اپنے بہن کی پکچر دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر کوئی اس کی ہیلپ نہ بھی کرے تو وہ اکیلا ہی اس گیم کو کھیلے گا جب وہ واپس جا کر رونز کے اکورڈنگ گیم کھیلتا ہے تو اس دفعہ وہ سچ بھی ایک لال رنگ والی دنیا میں آ جاتا ہے وہ تھی تو بلکل لیکنے میں عام دنیا جیسی مگر اس کا لال رنگ تھا بچ کو دیکھ کر رائن جلدی سے چھک جاتا ہے اس کے بعد آفیس دکھایا جاتا ہے ہاں مینیجر ایک ایمپلائی گرل کو اپنے ساتھ لائے تھا وہ بتاتی ہے کہ اس کا کیمرہ تو لیفٹ میں ہی رہ گیا ہے اب انہیں دوبارہ واپس جانا ہوگا مینیجر کی ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور کیمرہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ مینیجر کی ساتھ مل کر مزاق سے گیم کو کھیلے شروع کر دیتی ہے یہ سی ہی وہ دونوں آخری فلور پر آتے ہیں تو لال رنگ کی لائٹ آتی ہے تب ہی ویچ ان دونوں کو بیرہمی سے مار دیتی ہے یہ سب کچھ اس کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جو وہ یہاں لینے آئی تھی رائن ویچ سے چھکتے ہوئے لیفٹ کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل دنیا میں واپس جا سکے حلیٰ میں اس کیم کا جو سب سے اہم رول تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی انسان بھی وہ لیفٹ والی کیم کھیلے گا تو وہ انسان لال دنیا میں آ جائے اس کے بطلے میں ویچ اصل دنیا میں چلے جائے گی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رائن لیفٹ کے ذریعے دوبارہ سے اصل دنیا میں واپس آ جاتا ہے رائن کو لیفٹ میں وہ کیمرہ ملتا ہے جو کہ منیجر اور لڑکی لینے آئے تھے کلوئی رات کا اپنے گھر پر بیٹھی رائن کی بہن پر ریسرچ کر رہی تھی کہ اسے رائن کی کول آتی چونکہ کلوئی کے گھر ریڈ لائٹ آتی ہے جو کہ لیفٹ والی ویچ کی ہوتی ہے ویچ دیکھتی ہے کہ ابھی وہ کلوئی پر حملہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے مار سکتی ہے تو وہاں سے چلی جاتی ہے اس نے کریس، مینیجر اور اس انپلوئی لڑکی کو اس لیے مارا تھا کیونکہ ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی تھی مگر اب وہ کلوئی کو کیوں مارنا چاہتی تھی ہو سکتا تھا کہ کلوئی سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس کیم کے دوران وہ ویچ کی دنیا سے جوٹ چکی تھی رائن کلوئی سے کہتا ہے کہ ہمیں جلد ہی ملنا ہوگا کہ ہم سب کی جان خطرے میں ہیں دوسری جانب ان کا ایمپلوئی بوائر جو کہ بس سٹینڈ پر بیٹھا تھا وہ بھی عجیب سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے وہ در کے مارے وہاں سے جاتے ہوئے نمک بھی ساتھ لے لیتا ہے کیونکہ ان کا لگتا تھا کہ نمک کا دائرہ ان کا ویچ سے محفوز رکھ سکے گا اس میں پہنچ کر کلوئی رائن کو لیفٹ والا کیمرہ دکھاتا ہے تو کلوئی کہتی ہے کہ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کروں گی میں پولیس کو کال کروں گی کیونکہ میں تو تمہارے بارے میں اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں اور نہ ہی تمہارا یقین کر سکتی ہوں وہاں رائن کلوئی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے ایسے ہی رائن اور کلوئی دونوں نیچے آتے ہیں تو وہ ایمپلوئی بوئی ان کو بتاتا ہے کہ جب ہماری گیم ختم ہوئی تھی تو ہمیں لگا کہ کچھ نہیں ہوا اور اسی ٹائم لال رنگ کی دنیا کا دروازہ کھل گیا تھا جو کہ ابھی تک بھی کھولا ہوا ہے ہمیں اس دروازے کا بند کرنا ہوگا ورنہ ہم سب بڑی بیرہمی سے مارے جائیں گے جی دوران کلوئی ان کو اپنی ریسرچ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ ایک لڑکے پر ریسرچ کرتی جس کو اس کے دوستوں نے مزاہ کر کے اس کو لفٹ والے نیچے حصے میں بند کر دیا تھا خود تو وہ باہر پاوٹیز میں مصروف ہو گئے تھے وہ بچائے مدد کے لئے چلاتے رہی مگر کوئی بھی اس کی آواز سن کر مدد کے لئے نہیں آیا اس لفٹ کے نچلے حصے میں بینا کچھ کھائے بھیے چھے دن تک وہاں قید رہی اور بلاخر لفٹ کے نیچے آنے کی وجہ سے وہ ماری گئی چھے حادثوں کے بعد یہ گیم کے بارے میں کئی طرح کی کہانیاں شروع ہو گئے ہیں رائن کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے گیم کھیلنا ہوگی کہ ہم اس لال رنگ کی دنیا کے دروازے کو بند کر سکیں کلوئی ابھی بھی ان کی باتوں کا یقین نہیں کر پا رہی تھی اور اسے لگتا تھا کہ یہ سب کہانیاں ہیں تب ہی وہ ویچ وہاں آ کر امپلوئی بائی کو مرنی پر رحمی سے مار دیتی ہے جسے دیکھ کر رائن اور کلوئی وہاں سے ڈرک کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور اس بیلڈنگ میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے گیم کھیل سکیں یہ دوران لال دنیا میں آ کر رائن اپنی بہن کے شیڈو کو دیکھتا ہے مگر کلوئی رائن سے کہتی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہوگا رائن اس شیڈو کو دیکھر تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے تو کلوئی کہتی ہے کہ یہ ویچ کا جال ہو سکتا ہے اور رائن کو اپنے ساتھ واپس لفٹ میں لے آتی ہے ایسے ہی وہ نمبر پون کو پریس کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اوپر چلے جاتے ہیں کلوئی سمجھ جاتی ہے کہ یہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی ویچ ان دونوں کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کلوئی کی آنکھیں کھلتے ہی وہ کلوئی کو بڑی برہمی سے مار دیتی ہے جبکہ رائن کو اپنے ساتھ لال دنیا میں لے جاتی ہے رائن کے ساتھ اس ویچ نے کیا کیا وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا خیر میں ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ لیفٹ میں وہی گیم کھیلنے آتی ہے وہ کلوئی اور اس کے دوستوں کی سٹوری بتا رہی ہی ہوتی ہے رائن کا تو کچھ بھی نہیں پتا جبکہ اس کے باگی دوست مر چکے ہیں جیسے ہی وہ گیم کھیلنے کے لیے لیفٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ویچ کا ہاتھ دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ پھر سے لیفٹ میں اپنا نیا شکار لینے آئی تھی اس کا ہاتھ بٹن بٹھا اس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے